دریافت ہونے لگ گئے ہیں ترکی ایک ترکی دنیا کے بڑے ممالک میں سے بن گیا ہے جہاں پر سونے کے زخائر موجود ہیں تو اب اگر یہی معاملہ رہا تو ترکی سے چلتا چلتا شام اور جو عراق کی علاقوں سے دریافت رات گزر رہا ہے وہاں سے بھی سونے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا اور یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف اور صحیح ستہ کی دوسری قطب میں بھی موجود ہیں اور اگر میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث نمبر 7272 سناوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے گا اس پر لڑتے ہوئے ہر سو میں سے نینانوے لوگ مارے جائیں گے اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں پھر دوسری روایت میں یہ بھی مسلم شریف کی ہے 7274 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حضرت حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا دریائے فرات سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا جو شخص وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا مسلم شریف کی ہی 7276 حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں حضرت ابی قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی طلب میں لوگوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مختلف رہیں گی تو جو راوی کہتے ہیں کہ ہاں بلکل ایسے ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یعنی حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ وقت قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف چل نکلیں گے جو لوگ اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے دوسرے لوگوں کو اس میں سے سونا لے جانے کی اجازت دے دی تو وہ سب کا سب لے جائیں گے اور لہٰذا اس کے اوپر جنگ شروع ہو جائے گی وہ اس پر جنگ آزما ہوں گے تو ہر سو میں سے نینانوے قتل کر دیا جائیں گے یہ جنگ جو ہے اس کا تانہ بانہ ملتا ہے الملحمت القبرہ سے کہ آخر زمان میں ایک عظیم جنگ ہونی ہے جس کے بارے میں کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ ہر ہزار میں سے نینانوے قتل کر دیا جائیں گے اور دریائے فرات سے نکلنے والے سونے کے خزانے کے اوپر جنگ کے بارے میں یہ صحیح عادی سے میں پتا چلتا ہے کہ ہر سو میں سے نینانوے قتل کر دیا جائیں گے دریائے فرات کے اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو یہ ترکی سے سٹارٹ ہوتا ہے ترکی سے ترکی کے علاقوں سے سٹارٹ ہوتا ہوا یہ جاتا ہے شام میں پورے شام کو کروس کرتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہوا یہ جاتا ہے عراق میں اور عراق سے ہوتا ہوا جا کے یہ آخر میں پھر سمندر میں گرتا ہے تو یہ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جیسے پہلے بھی ہم یاجوج ماجوج کے کیس میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں یاجوج ماجوج کی ایسی ہیں جو کچھ انسانوں پر کچھ قوموں پر بھی اترتی ہیں اور لوگوں کو گمان گزرے گا کہ یہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں اور آپ اس کو ایک پیش خیمہ بھی کہہ سکتے ہیں یاجوج ماجوج کے آنے کا کہ ان کے یعنی انیشل لیئرز ہیں لیکن یاجوج ماجوج ایک مخلوق کی فارم میں بھی آئیں گے جو ایکچول میں اگار میں قید ہیں اور وہاں سے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دیواروں کو چاٹ رہے ہیں اور وہ ساری روایات آپ کو معلوم ہیں یہ یاجوج ماجوج کے اوپر ایک ڈیٹیل آپ رکھئے گا ڈسکسن اس پر ہم بات کریں گے اسی طرح سے یہ جو آخر زمان کی اور احادیث ہیں ان میں بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے کہ اس کے رپلز ہوتے ہیں کہ جس طرح دریائے فرات کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس طرح کا واقعہ ایکچول میں سونا ظاہر ہونے سے پہلے بھی ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو عراق اور شام کا ایریا ہے اس کے اگر آپ اس کے جو آئل ویلز کے میپس دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ دریائے فرات کے دونوں کناروں پر ایسے دائیں بائیں بڑے بڑے تیل کے کوئیں ہیں اور عراق میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو حملہ کیا گیا اور اس کو تحسن ایس کیا گیا اس کی بنیادی وجہ وہاں کا تیل تھا اور اسی طرح شام کے اندر بھی جو اب فورسز نبرد آزما ہیں ایک دوسرے سے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے یہ تو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آئیسس ہے فلان ہے پروکسی وارڈ سال رہی ہیں لیکن ایکچول میں بھی وہاں پہ اس وقت ورل پاورز اپرس میں ٹکرائی ہوئی ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی وہاں کے تیل کے کوئیں ہیں جو دریائے فرات کے دائیں بائیں دونوں طرف ہیں اب اس کے پہلی رپلز میں انیشل رپلز میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دریائے فرات ہے اس کے دائیں بائیں جو آئل ویلز ہیں وہ آج کے دور کا بلیک گولڈ ہے کہ ساری کرنسی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے ملکوں کے اکانومی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے اور تیل کا جو سارا معاملہ ہے اس سے انٹرنیشنل ایکانومی اس وقت ڈرائیو ہو رہی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ایک انیشل رپل ہے ایک انیشل لیئر ہے کہ دریائے فرات کے کنارے لڑائی جاری ہے لیکن جو نیو ڈیولپمنٹس ہیں دنیا کے میپ کے اوپر اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایکچوال میں بھی ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس وقت ترکی میں ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ اربوں ڈالر کے سونے کے زخائر دریافتوں ہیں بلکل دریائے فرات کے اوپر اور یہ اب ترکی بھی اس پٹی کے اندر ترکی میں بہت زیادہ تیل نہیں تھا شام اور عراق کے مقابلے میں لیکن وہاں سے سونے کے جو زخائر دریافت ہونے لگ گئے ہیں ترکی ایک ترکی دنیا کے بڑے ممالک میں سے بن گیا ہے جہاں پر سونے کے زخائر موجود ہیں تو اب اگر یہی معاملہ رہا تو ترکی سے چلتا چلتا شام اور جو عراق کے علاقوں سے دریائے فرات گزر رہا ہے وہاں سے بھی سونے کے زخائر برامد ہو سکتے ہیں اور جیسے ہم پہلے بار بار ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ قیامت کی تمام در چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور بڑی نشانیوں کا وقت ہے بڑی نشانیوں میں جب انہوں نے ظاہر ہونا امام ادینی آنا ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا تھا وہ کہاں تو بھئی ترکی میں تو نکل چکا ہے جہاں سے دریائے فرات کا آغاز ہو رہا ہے اور باقی علاقوں سے بھی نکلنے میں پھر کتنی دیر ہے اس کے لیے کیا صدیان چاہیے نہیں وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے آپ سلام کی روایہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی تو پھر یہ ایسے ظاہر ہوں گی پہ در پہ جیسے کسی تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں تو وہ فوراں ایک دوسرے کے پیچھے پہ در پہ زمین پر گرنے لگتے ہیں بکھر جاتے ہیں ان میں کوئی وقت نہیں لگتا اس طرح یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگ جائیں اس کے لیے کوئی صدیان ریکوائر نہیں ہے یہ دنوں ہفتوں مہینوں کی یا میکسیمم سالوں کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور اس کے اراؤنڈ وہ جنگ ہوگی کہ جس کو ہم ملحمت العظمہ کے نام سے جانتے ہیں اور اب یہ انٹرنیشنل پاورز وہاں پر جا کے لڑیں گی ایک دوسرے سے جنگ کریں گی اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کے اندر انوال ہوں گے اور اس کو سونے کو لینے کی کوشش کریں گے دنیا کی طلب میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دی ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہیں کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس وقت کو اس علاقے کو پائے دیکھے اس میں سے کچھ بھی نہ لے اس سونے کے پہاڑ میں سے کچھ بھی نہ لے یعنی وہ حرام کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے اوپر لیکن اس کے باوجود مسلمان جا کر اس پر لڑیں گے اور پھر قتل و غالت ہوگی اور ہر کوئی یہ کوشش کرے گا کہ دوسرے کو اس میں سے حصہ نہ مل جائے اور آخر وہ کسی کے حصے میں نہیں آئے گا ہر سو میں سے نینانوے قتل کر دیا جائیں گے